ہلو ایوریون یو آر ویلکم ٹو بیسٹ نوٹس ٹوٹوریل اور آج ہم بات کرنے والے ہیں سمیخشہ ادھگاری کے سیلیبس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ جو یہ سیلیبس ہے یہ اولڈ سیلیبس ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا دھیان سے اس بات کو سمجھیں گے کہ جو سیلیبس ہے اگر ہم اسے بات کریں کہ جو سامانیہ دھیان کی بات کریں اور ایم سی کیو والا جو پیٹن ہوتا ہے اور کئی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیلیبس جو ہے وہ چینج ہوگا اور چیزیں چینج ہوں گے اس میں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کتنا بھی سیلیبس چینج کر لیجئے آپ کا اس میں ہسٹری جیوگریفی ریزننگ میٹس ان چیزوں کو کہاں چینج کرے گا کوئی اور اگر آپ اتراخند کی گروپ سی کی ویکنسی دیکھیں تو اس لیول پہ آپ لوگوں کا جو ہسٹری جیوگریفی اتراخند وغیرہ ہے یہ ساری چیزیں وہی ہوتی ہیں اور کچھ ایسے کوششنز ہوتے ہیں جو یہاں تک کی پی سی ایس لیول پہ بھی آپ لوگوں کیا ہوگا چیزیں دیکھنے کو ملیں گے کہ وہی کوششن جو آپ کا ایون گروپ سی کی بہت چھوٹی سی پوسٹ میں تھا وہی ایم سی کیوں میں کئی بار آپ لوگوں کا بہت اوچھے لیول پہ پوچھ لیا جاتا ہے کیونکہ کوششن کا اگر ہم کہیں کہ ایک لیول چیک کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کونسا کوششن ایزی ہے کونسا مشکل ہے کوئی بھی ایکزیم پیپر جو ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کا سیونٹی ٹونٹی اور ٹین کا ریشو مان کے چلے یا آپ یہ مان کے چلے کہ ساٹھ اور بیس اور دس اور دس کا مان کے چلے اس طرح سے آپ کوئی بھی ایک ریشو مان سکتے ہیں کہ یہ جو سیونٹی کوششن ہوں گے ان کو لگ بگ یا سکسٹی کوششن ہوں گے ان کو لگ بگ سب ہی لوگ کر لیتے ہیں جو تیاری کر رہے ہوتے ہیں جن کا ٹھیک ٹھاک لیول پہ جنہوں نے کتابیں دو تین مہینے چار مہینے پہلے نہیں اٹھائی ہیں ایک ایک دو دو سال سے جو تیاری کر رہے ہیں وہ ان کوششن کو کر ہی ڈالیں گے اب اس کے بعد آتے ہیں ٹونٹی کوششن جو ہوتے ہیں یہ تھوڑے اس سے زیادہ ٹف کوششن ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے اور ان ڈیپت چیزوں سے ریلیٹڈ کر کے پوچھے جاتے ہیں جس میں کی کئی بار جو کرنٹ ہوتا ہے کرنٹ افیرز ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ کے ہسٹری سے یا آپ لوگوں کی جیوگریفی سے کوششن پوچھ لے جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے یہ ٹین مارکس یہ ٹین مارکس ان کے ہوتے ہیں جنہوں نے لگ بگ چار سے پانچ سال آرام سے بہت بیٹھ کر ان ڈیپت سٹڈی کی ہے تو اس طرح کے کچھ کوششن اس میں ہوتے ہیں سیلیکشن آپ کا سیونٹی آپ کوئی بھی گورنمنٹ ایکزیم کی کٹ آف اٹھا کے دیکھیں اگر آپ کے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کے بیچ میں آپ کی کٹ آف ہے یا آپ کے مارکس ہیں اتنے پرسنٹ پر تو آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے تو یہ سب کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ جو ہم ابھی سیلیبس دیکھیں گے وہی آپ کا سیلیبس رہے گا اور اگر کچھ بدلاؤ ہو بھی جاتا ہے تو بہت زیادہ کچھ چینج ہوتا نہیں ہے جیسے کہ کئی بار سکریننگ کا ہم نے دیکھا یکی پی ایسی کے جو لیکچرر کے لئے تھی اس میں سکریننگ میں انہوں نے ہنڈرڈ کو تو مارکس کا کر دیا یا ہم یہ مان کے چلے کہ ٹو ہنڈرڈ مارکس کے ٹو ہنڈرڈ کوششن ہوں گے تو لیول آپ کا ایکزیم کا وہی آ جاتا ہے دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے تیاری کی ہے اور اگر ایزی پیپر آ گیا آپ کے پاس میں پیپر ایزی آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب ہی کے لئے وہ ایزی ہیں جنہوں نے تیاری کی ہے اگر تف کی بات کریں کہ ہمارے پاس تف پیپر آ جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ مان کے چلیں گے کہ سب ہی کے لئے تف ہے جنہوں نے تیاری کی ہوگی تو یہ ہے آپ کا پرانا جو سلبس اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا پہلا ہے سامانے ادھیان آپ دیکھ سکتے ہیں 150 مارکس کا تھا اور یہ دو گھنٹے میں آپ لوگوں کرنے پر مکھے پرکشا کی بات ابھی نہیں کریں گے بعد میں ہم لوگ کریں گے جس میں آپ کا سامانے ادھنے ہندی رچنا اور نبند ہوتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہائی کوڈ ای آ رو جس میں کی میڈم کا سیلیکشن ہوا ہے جمانی میڈم کا اس میں کیا ڈیفرنس ہے تو ڈیفرنس یہ ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں کا ایک انگلیش کا پیپر بھی ہوتا ہے انگلیش جو ہندی سنرسنہ والا ہے اسی طرح انگلیش کا ہوتا ہے تین گھنٹے کا ٹھیک ہے تو ہندی کے ساتھ میں یہ تین اور تین چھ گھنٹے کا پیپر وہاں پہ ہوتا ہے اگر آپ ہائی کوڈ ای آ رو کی تحریک ایک بہت بڑا اور ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں آتی ہے آپ کی لیگل وکیبلری لیگل وکیبلری ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں بڑا ڈیفرنس ہے کس کا وہاں پہ انگلیش ہے یہاں پہ کیا ہے آپ لوگوں کی ہندی میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں دیکھنے کو ملے گی اب چلتے ہیں آگے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے آپ لوگوں کا سامانیہ ادھین سامانیہ ادھین میں وہ ہی ساری چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی جو جنرل تیاری میں آپ لوگ دیکھتے ہیں تو پہلی چیز ہے سامانیہ ویژیان سامانیہ ویژیان میں آپ لوگوں کو تینوں ویژیانوں کے الگ الگ جو ہمارے تھی سائنسز ہیں یہاں پہ بیالوجی کیمیسٹری تو ان کو آپ لوگوں کا فیزکس بیالوجی کیمیسٹری یہاں سے پہن لے لیتا ہوں تو سامانیہ ویژیان میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ آپ کوئی بھی ایک جیسے لیوسینٹ کی بکس آتی ہیں وہ کافی اچھی بکس ہیں ساتھی ساتھ آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی بھی یو ڈیوب چینل دیکھ لیجئے جس میں کی ایک ایک ویڈیوز ہوتی ہیں بڑی لیندھ میں بنا دیتے ہیں ویڈیوز جیسے 3 گھنٹے کا crash course ہوگا تو آپ بیالوجی کا کیا کر لیجئے اس میں ایک بیالوجی کیا crash course اپنے میں ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ویڈیو اور ایک 3 hours 2 hours کا یا questions بنائے ہوتے ہیں جیسے کہ 500 ویڈیو آپ لوگ مل جاتی ہیں physics سے related تو آپ اسے اپنا ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور اسے practice کر لیجئے بک کے ساتھ میں تو آپ لوگوں بہت help ہوگے اور اسی طرح سے 500 یا 1000 questions کا کر لیجئے اب آتی ہے بات بھارت کا اتحاس ایوان بھارتیہ راشتریہ آدولن ستندرتہ کے بعد بھارتیہ راشتریہ تو یہاں پہ آپ کو totally جب بھارت کا اتحاس بولا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تینوں part آپ کو بہت اچھے سے تیار کر لیجئے اور اس میں کوئی بھی ایسا ایک part نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی بہت important ہوگا اور کوئی less important ہے آپ لوگ اور دوسری چیز ایک چیز اور ہے اگر آپ in depth تیاری کرتے ہیں بہت اچھے سے نیچے سے level کی تیاری اپنا foundation بہت اچھے سے clear کر کے چلتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کسی بھی ایک ایک step پہ اگر کبھی رک بھی گئے مانا کہ آپ کو آپ نے group c کا ایک پیپر دیا اس میں آپ فیل ہو گئے لیکن آپ نے اپنا foundation تیار کر کے رکھا ہے تو جب آپ اسی تیاری کو foundation سے آگے بڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ step second اور step third میں آپ کا selection ہو جائے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف رٹنے والی تیاری کرتے ہیں ہمارے پاس پانچ کتابیں ہیں اور ہم نے ان پانچ کتابوں کو رٹا ہے تو آپ یہ مان کے چلئے کہ پانچ کتابوں میں hardly آپ کے دس ہزار افیکٹ ان دس ہزار افیکٹ سے آپ کا selection نہیں ہوتا ہے آپ کا جو selection ہوتا ہے وہ understanding کے base پر ہی ہوتا ہے understanding کے base پر آپ ان questions کو بھی کر سکتے ہیں جو میں نے کہا کہ 70% ہے اور اس کے بعد جو 20 questions ہوتے ہیں تو جو 20% کا آپ کا gap ہوتا ہے 10% اس میں مان لے 30% gap آپ understanding کے base پر ہی ان questions کو صحیح کر کے آ سکتے ہیں آپ کئی بار حساب لگائیں گے اچھا ٹھیک اللہ اس time پر اس طرح حساب لگائیں گے چیز جو ڈیو بھگول اور بھارت کا بھگول بہت اچھے سے سٹڈے کیجئے کیونکہ اگر آپ کو بھگول اچھے سے آتا ہے تو میں نے آپ کو پورے کورس میں اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی تھی ابھی بھی کرتا ہوں جو لوگ ویڈیوز کے ساتھ میں چل رہے ہیں کورسز کے ساتھ میں ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ بھگول کو بہت اچھے سے سمجھ گئیں اس سے آپ کو ہسٹری سمجھنے میں ایزی رہے گا اور جب آپ سوری بھگیان نہیں ہسٹری اتحاس کی بات کر رہا ہوں جب آپ بھارت کا اتحاس پڑھ رہے ہو تو اسے کہیں نے کہیں بھگول سے سمجھنے کی کوشش کیجئے جیسا کی میں آپ کو کہوں کہ یہ آپ کا ایس پی ایف ٹھیک ہے فرانس پرتگال اور اسپین تو یہ آپ کا یہاں پر ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے بھگول یہ آپ کا ایفریقہ ہے اور کے پاپ گھڑ ہو اسے کہا جاتا ہے کے پاپ گھڑ ہو اور یہ اس کے اوپر آپ کا کیا ہے بٹین ہے یہاں پر آپ کا بٹین ہے شورٹ میں بتا رہا ہوں کچھ چیزیں سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں ان کیس آپ کو بھگول کی یہ جانکاری ہے کہ یہاں پر آپ کا یہ آ گیا یو ای وغیرہ اور یہ آپ کا کیا ہے ایفریقہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس طرح سے بنا لیتے ہیں تو یہاں سے کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ ادھر سے ہو کر آتے تھے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا ایڈیا ہے یہ سبھی لوگ جو بھی آئے وہ اس طرح سے آپ لوگوں کے آتے رہے بٹین بھی ادھر سے آئے اب اتحاس اور گھگول کا کیا ہے دیکھیں گھگول سے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہاں سے آپ کا یہ آپ کا امریکن سب کانٹینٹ ہے اور ادھر آپ لوگ یہاں سے کیا ہو رہے لوگ یہاں تک کیوں آ رہے ہیں اب آپ کو اگر اتحاس میں پتا ہوگا کہ جو ترک تھے انہوں نے یہاں پر جیت لیا تھا انہوں نے ان راستوں کو بین کر دیا تھا انڈیا پر آنے کے لئے یہ تو اتحاس کی بات ہوگی اور یہ آپ لوگوں کو بھگول سے پتا چلے کہ یہاں سے یہاں سے ٹھیک ہے اسے کے پاپ گھڑ گھڑ ہو کیوں کہیں گے یہاں پر ایک شہر ہے اس کا نام ہے کیپ ٹاؤن ٹھیک ہے تو اب آپ کو اگر یہ ساری چیزیں پتا ہوں گی تو اپ ڈیفنیٹلی ان چیزوں کو اچھے سے کر پائیں گے اور آپ لوگوں کو کی جو انڈسٹیننگ ہوگی اور پڑھنے میں جو مجھا آئے گا وہ الگ سے آپ لوگوں کو مجھا بھی آئے گا اب چلتے ہیں آگے ادھنا دن راشتریہ اور انتراشتریہ مہتوپون گھٹنا کرم تو کرنٹ افیر سے ریلیٹڈ ہے سامانے بودھی پارکشن اور کمپیوٹر کا پرہرم بھی جان آپ لوگوں کو اس میں پوچھا جائے گا اب کوئی سا ایکزیم کیسا بھی سلیبس اگر آپ کا کوئی بھی سلیبس چینج ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے کی ساری چیزیں یہی آپ کو ملیں گی اب اس میں ہسٹری تو ہوگا ہی جیوگریفی بھی ہوگا کمپیوٹر اس میں ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ اپنی جنرل تیاری رکھئے جنرل تیاری جیسے جیسے آپ کی بڑھتی چلی جائے گی آپ کا لیول اپ ہوتا جائے گا تو گورنمنٹ سیکٹر کی جواب آپ کے پاس آتی جائے گی آپ چلیے آگے دیکھتے ہیں سامانے بیجیان کے جو پرشن ہیں وہ کس طرح سے ہوں گے یہاں پر دیکھتے ہیں سامانے بیجیان کے پرشن ڈینک انبھو تتھا پریقشن سے سمبندیت وشیوں اور سہیت بیجیان کے سامانے پریبوت اور جانکاری کر ہوں گے جس کی کسی بھی سوشکتی سے اپیکشہ کی جاتی ہے جس نے بیجیانی وشیوں کو وشیش ادھیان جس نے زیادہ ادھیان نہیں کیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس کا سائنس سے ریلیٹیڈ وہی کوششن ہوں گے جو ہمارا جنرل ایک سائنس ہوتا ہے جو ہم ڈے ٹو ڈے لائٹ میں محسوس کرتے ہیں بھارتی اتحاس کے انترگت بھارتی اتحاس کے ساماجی کارتھیک اور راجنیتک بکشوں کی بیعاپک جانکاری پر وشیش ادھیان دینا ہوگا یہاں پر آپ لوگوں کو means in depth آپ کو knowledge ہونی چاہیے بھارتی ا یہاں پر آپ لوگ دیکھئے بھارتی راشتری آنڈولن پر ابھیارتھیوں سے ستندرتہ آنڈولن کی پرکرتی وشیشتہ راشتوات کا عبید ہے ستندرتہ پرابتی کے بعد میں سامانے گیان اپکشت ہے اب یہ ساری چیزیں جنرل آپ لوگوں کی ہیں means history اگر آپ کی اچھی ہے تو آپ اس part میں اچھا کریں گے اور جتنا میں نے کہا in depth آپ لوگوں کو پڑھتے ہوئے چلنا ہے understanding بڑھاتے ہوئے چلنا ہے اسی میں مجھا ہے زیادہ رٹیں گے چیزیں خالی رٹنا بیچ بیچ میں آپ لوگوں کو چیزوں کو جن کو آپ کے پاس کوئی sequence ہے یہ ساری چیزیں ہیں وہ رٹ نہیں ہے لیکن ایک understanding based means آپ کو history کا geography کا hindi کا computer کا اور science کا ان چار چیزوں کا اچھی سے آپ لوگوں کو teacher ہی بن جانا ہے جب تک آپ اس level پہ نہیں پہنچیں گے تب تک selection نہیں ہوگا میں اپنی بات کروں تو 2013 سے 2016 کے بیچ میں لگ بک 6 exam دیئے تھے میں نے 5 سے 6 exam دیئے تھے سب ہی میں fail ہی ہوا تھا اس کا reason کیا تھا کیونکہ میرا جو history تھا وہ میں ایسے ہی پڑھا کرتا تھا دو تین کتابیں تھی میرے پاس میں انہی کو پڑھا کرتا تھا لیکن جب مجھے سمجھ میں آیا کہ ایک سر تھے انہوں نے مجھے guide کیا کہ چیزوں کو آپ کو understanding بنانی پڑے گی نہیں تو چیزیں یاد نہیں رہیں گے کتنی چیزیں ہجار دو ہجار تین ہجار چیزیں ہمیں یاد رہیں گے اس سے exam نہیں نکلے گا تو اگر ہمیں fact بہت سارے جیسا میں نے ابھی آپ کو world map بتایا تھا کہ world map آپ کو اگر آج کی میں آپ سے بات کروں تو world map مجھے exact world map یہ آپ کا Alaska ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کا نیچے آپ کا America ہو گیا اور ادھر آپ جائیں گے تو یہ آپ کا Africa ٹھیک ہے اس کے بغل میں اس طرح سے آپ کا ادھر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو India ملے گا نیچے اور ساری ساری چیزیں یہاں سے آپ کا Australia اور اس کے اوپر آپ کا Papua New Guinea ٹھیک ہے یہ boss ہو گیا آپ لوگوں کا نیوزیلینڈ ہو گیا ٹھیک ہے اوپر آپ آجائیے یہاں سے آپ کا SPF اور یہ Britain ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اوپر جائیں گے تو یہاں رشیا اور چائنہ انڈیا کے اوپر سے آپ لوگوں ملے گا باقی یہ ٹھیک ہے اور یہ یورال پروت آپ لوگوں کو یہاں سے ملے گا اس طرح سے آپ لوگوں پورا جو ورڈ مائپ ہے نا وہ بلکل آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے جب آپ کے دماغ میں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ انہیں انیلائز کر پاؤ گے کہیں پر بھی بنائیں گے تو اپ کئی ساری چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ کافی دنوں سے میں نے اسے پرکٹس نہیں کیا لیکن پھر بھی چیزیں دماغ میں کافی اچھی طریقے سے اسٹیبلش ہو گئی تھی تو اگر آپ اس طرح سے تیار کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کو چیزیں مطلب چیزیں زیادہ دنوں تو گیاد رہ پائیں گی آپ چیزیں کو انجوائی کر پائیں گے تیاری کو اپنی بھارتی راج بیوستہ کہ ہم بات کریں پولٹی کی تو پولٹی جو ہے اسے آپ کو پڑھنا ہے اس میں کافی اچھا ایک شارٹ ٹرک میں نے آپ لوگوں کلاس میں دیا تھا ہوفیلی کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی وہ ساری چیزیں اب آجاتے ہیں آگے عیش کے پنچائیتی راج سامودائیق سہیت راجنیتیق پڑھنا لیں تو ساری چیزیں پولٹی میں آ جاتی ہے عبیرتیوں کی جانکاری کا پریقشن جن سنکھا پریابرہ نگری کرن کیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کی جائیں گی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے ویشو بھگول میں ویشے کی کی سامانے جانکاری کی پرک جو جو ویشو بھگول ہے لیکن سامانے جانکاری کی پرک کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو چیزیں اچھے کاسی ڈھنگ سے یاد رہیں گی تو آپ ساری چیزیں جو یہ سامانے جانکاری یہ سامانے جانکاری کا مطلب یہ نہیں ہے بلکل ہی ہلکے کوششن آپ کو پوچھے جائیں گے آپ کو جیسے ہی کوششن آ گیا تھا یو کے پیسی کا پسلا جو جو یلو سی ہے اس میں کون سی ندی گرتی ہے اب ہم نے اگر یلو سی ہمیں میں نے آپ کو ایک شورٹ ٹرک کے جریعے سکھائی بھی تھی کہ پورے ورلڈ میں جو سیز ہیں سکسٹی سیز وہ یاد کروائی تھی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یلو سی یہاں اس سائٹ کو جاپان کے آس پاس ہے تو یہاں سے اس میں آپشن تھا وانگو ندی کا تو ہم نے حساب لگا سکتے کہ وہ ادھر کی ندی ہے اور یہاں اس جگہ پہ مجھے یلو سی اگر پتہ ہے تو کس تو میں اپنا ایک آئیڈیا لگا سکتا ہوں وہاں پہ کہ یہ چیز یہاں پر ہوئی ہوگی یا یہاں پر وہ چیز ہوگی تو آپ لوگوں کو چیزیں تھوڑی سی جیوگریفی کو ہسٹری اور ہسٹری کو جیوگریفی بنا کر پڑھنا پڑے گا بھارت کا بھوگول کے اندرگت دیش کے بہت دیکھ ساماجک آرتھک بھوگول سے سماندیت پرشن ہوگی راشتری انتراشتری مہتو کی سام سامین گھٹناوں پر ابھیارتھیوں سے جانکاری اپیکشت ہوگی ابھیارتھیوں سے کمپیٹر ویجیان اب کمپیٹر کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں آنی چاہیے آدار بھوٹ جو گیان ہے پربندھن اوام پریابورن اپیکشت ہوگا سامانے بھوڈدھی پریقشن کے انترگت بہت گمیتہ تارکی گڑیتی شمتہ اتیادی کا پریقشن کیا جائے گا تو ریزننگ وغیرہ اور mathematical جو ریزننگ وہ آپ لوگوں کو تیاری کرنی ہے پہلوگوں کو درشتیگت رکھتے ہوئے ابھیارتھی ابھیارتھی آپ لوگوں کا جو اچھا خاصا پرپیر بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس سے related آپ لوگوں کو question پوچھے جائیں گے so here is the English version of it English کا version وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا تو اس کے بعد جو موٹھا پریقشہ ہے اس میں آپ لوگوں کا انیباری وشے اور اسے ہم بعد میں discuss کریں گے کس طرح سے آپ لوگ اس کی تیاری کر سکتے ہیں even جو آپ کا computer آپ کا ability test اسے بھی ہم بعد میں دیکھیں گے چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو hopefully چیزیں آپ کے لئے تھوڑے سی کلیئر ہو گئی ہوں گی آپ کے جو question کو آپ comment باپس میں لکھ سکتے ہیں آپ کو چیزیں